محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک عراقی شخص نے ان سے کہا میری طرف سے عروہ بن زبیر سے اس شخص کے بارے میں سوال کیجئے جو حج کا تلبیہ پکارتا ہے جب وہ بیت اللہ کا تواف کر لے تو کیا احرام سے آزاد ہو جائے گا یا نہیں اگر وہ تمہیں جواب دیں کہ وہ آزاد نہیں ہوگا تو ان سے کہنا کہ ایک شخص ہے تو یہ کہتا ہے یعنی محمد بن عبد الرحمن نے کہا میں نے عروہ سے اس کی بابت سوال کیا تو انہوں نے کہا جو شخص حج کا احرام باندے وہ حج کیے بغیر احرام سے فارغ نہیں ہوگا میں یعنی محمد بن عبد الرحمن نے عرض کی کہ ایک شخص ہے جو یہی بات کہتا ہے انہوں نے فرمایا کتنی بری بات ہے جو اس نے کہی ہے پھر میرا ٹکراؤ اس عراقی شخص سے ہوا تو اس نے مجھ سے اپنے سوال کے متعلق پوچھا میں نے اسے بتا دیا اس عراقی نے کہا ان یعنی عروہ سے کو بلا شبا ایک شخص خبر دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا تھا یعنی حکم دیا تھا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا انہوں نے بھی تو ایسا کیا تھا محمد بن عبد الرحمن نے کہا میں ان عروہ کے پاس آیا اور ان کو یہ بات سنائی انہوں نے پوچھا یہ سائل کون ہے میں نے عرص کی میں نہیں جانتا انہوں نے کہا اسے کیا ہے اسے کیا ہے وہ خود میرے پاس آکا مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا میرا خیال ہے وہ کوئی عراقی ہوگا میں نے کہا میں نہیں جانتا عروہ نے کہا بلا شبا اس نے چھوٹ بولا ہے مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا مکہ آ کر آپ نے جو کام سب سے پہلے کیا یہ تھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور پھر بیت اللہ کا تواف کیا پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی حج کیا انہوں نے بھی سب سے پہلے جو کیا یہی تھا کہ بیت اللہ کا تواف کیا اور اس کے سوا کوئی کام نہ کیا نہ بال کٹوائے نہ احرام کھولا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کیا میں انہوں نے دیکھا انہوں نے بھی سب سے پہلا کام جس سے آغاز کیا بیت اللہ کا تواف تھا پھر اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہوا پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہما نے بھی ایسا ہی کیا پھر میں نے اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے ساتھ حج کیا انہوں نے بھی سب سے پہلے جس سے آغاز کیا بید اللہ کا تباف تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا پھر میں نے مہاجرین و انصار کی جماعت کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا اس کے بعد بال کٹوانا احرام کھولنا کوئی کام نہ ہوا پھر سب سے آخر میں جسے میں نے یہ کرتے دیکھا وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہما ہیں انہوں نے بھی عمرے کے ذریعے سے اپنے حج کو فسخ نہیں کیا اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہما لوگوں کے پاس موجود ہیں یہ انہیں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے اور نہ گزرے ہوئے لوگوں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے یہ کام کیا وہ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین جب بھی بیت اللہ میں قدم رکھتے تو تواف سے پہلے اور کسی چیزیں اقتدام نہ کرتے تھے یعنی تواف کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے تھے میں نے اپنی والدہ اور خالہ کو بھی دیکھا وہ جب بھی مکہ آتی تواف سے پہلے کسی اور کام سے آغاز نہ کرتی اس کا تواف کرتی اور پھر احرام نہ کھولتی حتیٰ کہ حج پورا کر لیتی میری والدہ نے مجھے بتایا حضرت زبیر رضی اللہ علیہ مجمعین فلا فلا لوگ کسی وقت عمرے کے لیے آئے تھے جب انہوں نے حجرِ اسوط کا استلام کر لیا اور عمرہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے احرام کھولا اس شخص نے اس کے بارے میں جس بات کا ذکر کیا ہے اس میں چھوڑ بولا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک ابن چوریج نے کہا مجھے منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ بن تشائبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت اسمہ بند عبی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندے ہوئے روانہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی ہے وہ اپنے احرام پر قائم رہے اور جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ عمرے کے بعد احرام کھول دے میرے ساتھ قربانی نہیں تھی میں نے احرام کھول دیا اور میرے شوہر زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قربانی تھی انہوں نے نہیں کھولا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہا عمرے کے بعد میں نے دوسرے کپڑے پہن لیے اور زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آ بیٹھی وہ کہنے لگے میرے پاس اٹھ جاؤ میں نے کہا آپ کو خدشہ ہے کہ میں آپ پر جھپٹ پڑوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 3002 وہیب نے کہا ہمیں منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ بنت شہیبہ سے انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا ہم حج کا تلبیہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچے پھر آگے ابن چوریٹ کی طرح ہی حدیث بیان کی البتہ اپنی حدیث میں یہ اضافہ ذکر کیا یعنی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے دور رہو مجھ سے دور رہو میں نے کہا آپ کو خدشہ ہے کہ میں آپ پر چھپٹ پڑھوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 3003 ہمیں حارون بن سعید عیلی اور احمد بن عیسیٰ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن وحب نے حدیث بیان کی کہا مجھے عمر نے ابن عصبہ سے خبر دی کہ عصبہ رضی اللہ عنہ کے مولا عبداللہ بن قیسان نے انہیں حدیث بیان کی کہ حضرت عصبہ رضی اللہ عنہ جب بھی مقام حجون سے گزرتیں تو وہ انہیں یہ کہتے ہوئے سنتے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں فرمائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر پڑھاؤ کیا تھا ان دنوں ہمارے سفر کے تھیلے ہلکے سواریا کم اور زادرہ بھی تھوڑا ہوتا تھا میں میری بہنہ عائشہ رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ اور فلان فلان شخص نے عمرہ کیا تھا پھر جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب نے بیت اللہ اور صفہ مروہ کا تواف کر لیا تو ہم میں سے جنہوں نے عمرہ کرنا تھا انہوں نے احرام کھوڑ دیئے پھر ترویہ کے دن زبان کے بعد ہم نے احرام باندھ کر حج کا تلبیہ پکارا حارون نے اپنی روایت میں کہا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نے کہا انہوں نے ان کا نام عبداللہ نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار شعبہ نے مسلم قوری سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حج تمتو کے بارے میں سوال کیا انہوں نے اس کی اجازت دی جبکہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس سے منع فرمایا کرتے تھے انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو یعنی قوری نے کہا ہم ان کے خدمت میں حاضر ہوئے وہ اس وقت بھاری جسم کی نابینہ خاتون تھی ہمارے استفسار کے جواب میں انہوں نے فرمایا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج تمتو کی اجازت اتا فرمائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3005 عبد الرحمن اور محمد بن جعفر دونوں نے اسی سنت کے ساتھ شعبہ سے روایت کی ان میں سے عبد الرحمن کے حدیث میں صرف لفظ تمتو ہے انہوں نے حج تمتو کے الفاظ روایت نہیں کیے جبکہ ابن جعفر نے کہا شعبہ کا قول ہے کہ مسلم قوری نے کہا میں نہیں جانتا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حج تمتو کا ذکر کیا یا کہ عورتوں سے نکاہ متاقبات کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3006 معاز بن معاز نے ہمیں شعبہ سے حدیث سنائی کہا مسلم قوری نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا وہ فرما رہے تھے حجد الودا کے موقع پر اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ ملا کر عمرہ کرنے کا تلبیہ پکارا تھا اور آپ کے پاس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حج کا تلبیہ پکارا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قربانیاں ساتھ لائے تھے انہوں نے جب تک حج مکمل نہ کر لیا احرام نہ کھولا باقی صحابہ رضوان اللہ یا لیمجمعین نے جن کے ہمرا قربانیاں نہ تھی احرام کھول دیا حضرت طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے جو قربانیاں ساتھ لائے تھے لہٰذا انہوں نے احرام نہ کھولا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات محمد یعنی ابن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث سنائی البتہ انہوں نے کہا جن کے پاس قربانیاں نہ تھی ان میں طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صاحب تھے لہٰذا ان دونوں نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ عبداللہ بن طعوس نے اپنے والد طعوس بن کیساند سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں سب سے برا کام ہے اور وہ لوگ محرم کے مہینے کو سفر بنا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب اونٹوں کا پیٹ کا زخم مندمل ہو جائے یعنی مسافروں کا نشان قدم مٹ جائے اور سفر یعنی اصل میں محرم گزر جائے تو عمرہ والے کے لئے عمرہ کرنا جائز ہے حالکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ چار زلحج کی صبحوں کو حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچے اور ان یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل دیں یہ بات ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بڑی گراں تھی سب نے بیق زبان کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی حلت ہے یعنی احرام کا خاتمہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حلت صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو نصر بن علی جہزمی نے ہمیں حدیث سنائی کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی کہا شعبہ نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے ایوب سے انہوں نے ابو آلیہ برہ سے روایت کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے سنا وہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا اور چار سل حج کو تشریف لائے اور فجر کی نماز ادا کی جب نماز فجر ادا کر چکے تو فرمایا جو اپنے حج کو عمرہ بنانا چاہے وہ اسے عمرہ بنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دس یہی حدیث روح ابو شہاب اور یہیہ بن قصیر ان تمام نے شعبہ سے اسی سنہ سے روایت کی روح اور یہیہ بن قصیر دونوں نے ویسے ہی کہا جیسے کہ نصر بن علی جہزمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا البتہ ابو شہاب کی روایت میں ہے کہ ہم تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے آگے ان سب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتہ میں فجر کی نماز ادا کی سوائے جہزمی کے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار کیا رہا ہمیں وحیب نے حدیث سنائی کہا ہمیں ایوب نے حدیث سنائی انہوں نے ابو آلیہ پر رہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمیت عشرہ ذل حج کی چار راتیں گزارنے کے بعد مکہ تشریف لائے وہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حج کا تلبیہ پکا رہے تھے وہاں پہنچ کر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس نسخ جس کے لئے وہ تلبیہ پکا رہے تھے اس کو عمر میں بدل دیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بارہ معمر نے ہمیں خبر دی انہوں نے عیوب سے انہوں نے ابو عالیہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز زیتوہ میں ادا فرمائی اور ذل حج کی چار راتیں گزری تھیں کہ تشریف لائے اور اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ جس کے پاس قربانی ہے ان کے علاوہ باقی سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمر میں بدل دیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تیرہ محمد بن جعفر نے اور عبید اللہ بن معاذ نے اپنے والد کے واسطے سے حدیث بیان کی لفظ عبید اللہ کہیں کہا شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے حکم سے انہوں نے مجاہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ ادا ہوا ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے اب جس کے پاس قربانی کا جانبن نہ ہو وہ مکمل طور پر حلال ہو جائے یعنی احرام کھول دے یقیناً اب قیامت کے دن تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے یعنی دونوں ایک ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں صحیح مسلم حدیث نبت تین ہزار چودہ ابو حمزہ زبعی نے کہا میں نے حج تمددو کا ارادہ کیا تو متعدد لوگوں نے مجھے اس سے روکا میں اسی ششپن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس معاملے میں استفسار کیا تو انہوں نے مجھے اس یعنی حج تمددو کا حکم دیا کہا پھر میں اپنے گھر لوٹا اور آگر سو گیا نین میں دوران خواب میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا تمہارا عمر قبول اور تمہارا حج مبرور یعنی ہر عیب سے پاک ہے انہوں نے کہا میں دوبارہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو دیکھا تھا کہہ سنایا وہ خوشی سے کہہ اٹھے اللہ اکبر یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تمہارا خواب اسی کی بشارت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پندران شعبہ نے قطادہ سے انہوں نے ابو حسان سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرمایا آپ نے ذو الحلیفہ میں زہر کی نماز ادا فرمائی پھر اپنی اونٹ نمگوائی اور اس کی کوہان کی دائیں جانب ہلکے سے زخم کا نشان لگایا اور خون پونچ دیا اور دو جوتے اس کے گلے میں لٹکائے پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل دئیے جب وہ آپ کو لے کر بیدہ کے اوپر پہنچی تو آپ نے حج کا تلبیہ پکارا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سولان معاذ بن حشام نے کہا مجھے میرے والد حشام بن عبی عبداللہ صاحب دستوائی نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ شعبہ کے حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی البتہ انہوں نے یہ الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذو الحلیفہ ہے یہ نہیں کہا انہوں نے وہاں ذو الحلیفہ میں زہر کی نماز ادا فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سترہ شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی کہا میں نے ابو حسان عارت سے سنا انہوں نے کہا بنو ہو جائن کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے پوچھا کہ یہ کیا فتبہ ہے جس نے لوگوں کو الڈھا رکھا ہے یا پریشان کر رکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا تواف کرے یعنی عمرہ کر لے وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے انہوں نے فرمایا یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے چاہے تمہارے مرضی نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اٹھارہ حمام بن جہیہ نے قطادہ سے انہوں نے ابو حسان سے حدیث بیان کی کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے کہا گیا کہ اس معاملے یعنی فتبہ نے لوگوں کو تفرقہ میں ڈال دیا ہے کہ جو بیت اللہ کا تواف یعنی عمرہ کرے وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے اور یہ کہ تواف مستقل عمرہ ہے فرمایا ہاں یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے چاہے تمہیں نہ چاہتے ہوئے قبول کرنے پڑے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار انیس ابن جوریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرمایا کرتے تھے احرام کی حالت میں جو شخص بھی بیت اللہ کا تواف کرے وہ حاجی ہو یا غیر حاجی صرف عمرہ کرنے والا وہ تواف کے بعد احرام سے آزاد ہو جائے گا ابن جوریج نے کہا میں نے عطا سے دریافت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ یہ بات کہاں سے لیتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل لیتے ہوئے پھر ان کے حلال یعنی زبا ہونے کی جگہ البیت العتیق یعنی بیت اللہ کے پاس ہے ابن جوریج نے کہا میں نے عطا سے کہا اس آیت کا تعلق تو وقوف عرفات کے بات سے ہے انہوں نے جواب دیا مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے تھے اس آیت کا تعلق وقوف عرفات سے قبل اور بعد دونوں سے ہے اور انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے اخذ کی جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حجد الودا کے موقع پر توافو سعی کے بعد احرام کھول دینے کے بارے میں دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بیز حشام بن حجیر نے تاو سے روایت کی کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے ذکر کیا کہ مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مربع کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تینچی سے کاٹے تھے میں نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہوں کہ آپ کی یہ بات آبی کے خلاف دلیل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اکیس حسن بن مسلم نے تاو سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے انہیں خبر دی کہا میں نے قینٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشے جبکہ آپ مربع پر صعی سے فارغ ہوئے یا یہ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال قینٹی سے تراش جا رہے تھے اور آپ مربع پر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بائیس عبدالعالی بن عبدالعالی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں دعو نے ابو نظرہ سے انہوں نے ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے حدیث بیان کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بلند آواز سے حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جن کے باس قربانی ہے ان کے علاوہ ہم تمام اسے حج کو عمرے میں بدلنے جب تربیہ یعنی آرز الحج کا دن آیا تو ہم نے احرام باندھا مینہ کی طرف روانہ ہوئے اور حج کا تلبیہ پکارا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تئیس وہے بن خالد نے دعوت سے انہوں نے ابو نظرہ سے انہوں نے جابر اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچے اور ہم بہت بلند آواز سے حج کا تلبیہ پکار رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چوبیس اپو نظرہ سے روایت ہے کہا میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں متع یعنی حج تمتو اور عورتوں سے متع کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا دونوں متع کیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ان دونوں سے روک دیا تو دوبارہ ہم نے دونوں نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پچیس عبدالرحمان بن مہدی نے ہمیں حدیث سنائی کہا مجھے سلیم بن حیان نے مروان اسغر سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الودا کے موقع پر یمن سے مکہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا تلبیہ پکارا انہوں نے جواب دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے مطابق تلبیہ پکارا آپ نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی نہ ہوتی تو میں ضرور احلال یعنی احرام سے فراغت اختیار کر لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھبیس اب تو سمت اور بحث دونوں نے کہا ہمیں سلیم بن حیان نے اسی سنت کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی البتہ بحث کی روایت میں حلال ہو جاتا یعنی احرام کھول دیتا کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ستائیس حشام نے یحیٰ بن عبی اسحاب عبدالعزیز بن سحیب اور حمیز سے خبر دی کہ ان سب نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارتے ہوئے سنا یہ کہتے ہوئے لبائی کا عمرتا و حج لبائی کا عمرتا و حج اے اللہ میں حج و عمرہ کے لئے حاضر ہوں میں حج و عمرہ کے لئے حاضر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اٹھائیس اسماعیل بن ابراہیم نے یحیٰ بن عبی اسحاق اور حمید طویل سے خبر دی یحیٰ نے کہا میں نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ فرما رہے تھے لبائی کا عمرتا و حج اے اللہ میں حج و عمرہ کی نیت سے تیرے در پر حاضر ہوں حمید نے کہا حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا لبائی کا عمرتا و حج اے اللہ میں حج و عمرہ کی نیت کے ساتھ حاضر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار انتیس سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے زہری نے ہنزلہ اسلمی کے واسطے سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اخدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابن مریم علیہ السلام زمین پر دوبارہ آنے کے بعد فج روحہ کے مقام سے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا نام لیتے ہوئے تلبیہ پکاریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تیس لائز نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے معنی روایت بیان کی اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اکتیس یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ہنزلہ بن علیہ السلامی سے روایت کی کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آگے سفیان اور لئیس بن سعط دونوں کی حدیث کے معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بتیس حداب بن خالد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں قطادہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چار عمرے کی اور اپنے حج والے عمرے کے سوا تمام عمرے ذلقادہ ہی میں کی ایک عمرہ خدیبیہ سے یا خدیبیہ کے زمانے کا ذلقادہ میں جو عملن نہ ہو سکا لیکن حکمن ہو گیا اور دوسرا عمرہ اس کی ادائیگی کے لیے اگلے ساتھ ذلقادہ میں ادا فرمایا تیسرا عمرہ جعرانہ مقام سے آ کر کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے اموال غنیمت تقسیم فرمائے یہ بھی ذلقادہ میں کیا اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ ذلحج میں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین تیس محمد بن مسننہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے عبد السمد نے حدیث سنائی کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے انہوں نے کہا حج ایک ہی کیا البتہ عمرے چار کیے پھر آگے حدداب کی حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چونتیس ابو اسحاق سے روایت ہے کہا میں نے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کتنی جنگیں لڑیں کہا سترہ ابو اسحاق نے کہا مجھے زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انیس غزبے کیے آپ نے حجرت کے بعد ایک ہی حج یعنی حجت الودا کیا ابو اسحاق نے کہا آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے اور حج بھی کیے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پینتیز عطا نے خبر دی کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہا میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کی دانت اوپر مسواب رگڑنے کی آواز سن رہے تھے عروہ نے کہا میں نے پوچھا ابو عبد الرحمن یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی عمرہ کیا تھا انہوں نے کہا ہاں میں نے وہی بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا میری ماں کیا آپ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سن رہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں میں نے ارز کی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی عمرہ کیا تھا انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمائے مجھے اپنی زندگی کی قسم آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا مگر یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن رہے تھے انہوں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا خاموش رہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھتیز مجاہی سے روایت ہے کہا میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے دیکھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں چاش کی نماز پڑھنے میں مصروف تھے ہم نے ان لوگوں سے اس نماز کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا کہ بیدت ہے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ابو عبدالرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے انہوں نے جواب دیا چار عمرے اور ان میں سے ایک رجب کے مہینے میں کیا ان کی یہ بات سن کر ہم نے انہیں چھٹلانا اور ان کا رد کرنا مناسب نہ سمجھا اسی دوران میں ہم نے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں سوا کرنے کی آواز دنی عروہ نے کہا ام المومنین ابو عبدالرحمن کیا کہہ رہے ہیں آپ نہیں سن رہی انہوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں عروہ نے کہا وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبدالرحمن کا رحم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے یہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے یہ بھول گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رن ہی کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سنتیس ابن جوریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساریہ عورت سے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بتایا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس بات نے روک دیا اس نے جواب دیا ہمارے پاس پانی ڈھونے والے دو ہی اونٹ تھے ایک پر اس کے بیٹے کا والد یعنی شہر اور بیٹا حج پر چلے گئے ہیں اور ایک اونٹ ہمارے لئے چھوڑ گئے ہم اس پر پانی ڈھوتے ہیں آپ نے فرمایا جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اٹیس حبیب معلم نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے عطا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری عورت سے جسے ام سنان کہا جاتا تھا کہا تمہیں کس بات نے روکا کہ تم ہمارے ساتھ حج کرتی اس نے کہا ابو فلان یعنی اس کے خاون کے پاس پانی ڈھونے والے دو اونٹ تھے ایک پر اس نے اور اس کے بیٹے نے حج کیا اور دوسرے پر ہمارا غلام پانی ڈھوتا تھا آپ نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ حج یا میرے ساتھ حج کی کمی کو پورا کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار انتالیس محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبیداللہ نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے شجرہ کے راستے سے نکلتے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے تھے اور جب مکہ میں داخل ہوتے تو سنیاں علیہ سے داخل ہوتے اور سنیاں سفلہ سے باہر نکلتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چالیس زہر بن حرب اور محمد بن مسننہ نے کہا ہمیں یحیی بن سعید قطان نے عبیداللہ سے اسی مذکورہ بالا سنہ سے روایت کی اور زہر کی روایت میں ہے وہ بالائی گھاٹی جو بتھا کے قریب ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اکتالیس صفیان بن عیینہ نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو اس کی بالائی جانب سے اس میں داخل ہوئے اور زہری جانب سے آب مکہ سے باہر نکلے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بیالیس ابو عسامہ نے حشام سے مذکورہ سنت کے ساتھ روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال قداد سے مکہ کی بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے تھے حشام نے کہا میرے والد دونوں یعنی بالائی اور زیری جانبوں سے مکہ میں داخل ہوتے تھے لیکن اکثر وقت وہ قدائی سے داخل ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تنتالیس زہیر بن حرب اور عبیدلہ بن سعید نے مجھے حدیث سنائی دونوں نے کہا ہمیں یحییٰ القطان نے حدیث بیان کی انہوں نے عبیدلہ سے روایت کی کہا مجھے نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتوا مقام پر رات گزاری حتی کہ صبح کر لی پھر مکہ میں داخل ہوئے نافے نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے ابن سعید کی روایت میں ہے حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحوں کی نماز ادا کر لی یحییٰ نے کہا یا عبیدلہ نے کہا تھا حتی کہ صبحوں کر لی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چوالیس حمباد نے ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مکہ آتے تو زیتوا کے مقام ہی میں رات گزارتے حتی کہ صبح ہو جاتی غصل فرماتے پھر دن کے وقت مکہ میں داخل ہوتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پنتالیس انس یعنی ابن عیاض نے موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے نافے سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لاتے تو پہلے زیتوا میں پڑاؤ فرماتے وہاں رات بسر کرتے یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا کرتے پھر مکہ میں داخل ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھوٹے مضبوط ٹیلے پر تھی اس مسجد میں نہیں جو وہاں بنائی گئی ہے بلکہ اس سے نیچے مضبوط ٹیلے پر صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھے آلیس موزہ بن عقبہ سے روایت ہے انہوں نے نافے سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے رخ پر اس پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کو سامجے رکھا جو آپ کے اور لمبے پہاڑ کے درمیان تھا آپ اس مسجد کو جو وہاں بنا دی گئی ہے ٹیلے کے کنارے والے مسجد کے بائیں ہاتھ رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اس مسجد سے نیچے ایک کالے ٹیلے پر تھی ٹیلے سے تقریباً دس ہاتھ جگہ چھوڑتے پھر آپ لمبے پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے وہ پہاڑ جو تمہارے اور کعبے کے درمیان پڑھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سنتالیس عبیداللہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیتاللہ کا پہلا تواف کرتے تو تین چکر چھوٹے چھوٹے قدموں سے کندے ہلا ہلا کر تیز چلتے ہوئے لگاتے اور چار چکر چل کر لگاتے اور جب صفہ مروع کے چکر لگاتے تو وادی کی ترائی میں دوڑتے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اٹھالیس موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے یعنی قدم کے بعد سب سے پہلے حج و عمرے کا جو تواف کرتے اس میں آب بیت اللہ کے تین چکروں میں تیز رفتاری سے چلتے پھر باقی چار میں عام رفتار سے چلتے پھر اس کے بعد دو رکاتیں ادا کرتے اور اس کے بعد صفہ اور مربع کے درمیان تواف کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار انچاس سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب مکہ آتے تواف فرماتے اس کے ساتھ چکروں میں سے پہلے تین میں چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیز چلتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پچاس موسیقی